اوزباللہ منشکتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریٹ کر چکے ہیں that is geometrical optics جس کی ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملے گی اگر آپ نے پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور آپ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے تو آپ ہمارے whatsapp گروپ کا پارٹ بن سکتے ہیں جہاں پر daily آپ کو lectures share کیے جائیں گے پیٹے physics میں ہم یہ پریشان رہتے ہیں کہ MCQs ہمارے پاس ان chapters میں سے جہاں پر numericals نہیں ہیں safe theory یہ کیسے پوچھا جاتا ہے تو کچھ important points ہوتے ہیں جن کو آپ کو اپنے پاس no doubt کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو ایک دو pages میں سکھاؤں گا اور پھر آگے آپ اپنی books میں automatically یہ کام کر رہے ہوں گے دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے اس page پر physics کی definition لکھی ہوئی ہے physics کی definition آپ کو نہیں آئے کی بیٹا پیپر میں یہ بہت basic سوال ہے اور آپ لکھتے نہیں ہیں تو MCQs آتے ہیں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی branches میں ہم نے divide کر دیا ہم جانتے ہیں کہ physics ہمارے پاس ایسی branch ہے جس میں ہم energy matter ان کی interaction کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا چیز یاد کرنی ہے دیکھیں یہاں پر highlight ہوا ہے chinese for the first time manufactured paper جنہیں پیپی چیو کا نام دیا گیا یہ paper میں پوچھا جا سکتا ہے MCQs میں ہم سے who were the scientists جنہوں نے پہلی مرتبہ paper کو manufacture کیا تھا ایجپٹین used to measure the flood level in the river nile ہم سے پوچھا جا سکتا اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا جو copy سوک بیٹا آپ لے کے بیٹھے ہو اس میں آپ دو points اپنے پاس note کرلو گے اس پورے پیج میں سے آپ دیکھ رہو دو چیزیں important ہیں اسی طرح سے میں آپ کو پڑھاتے پڑھاتے important چیزیں بتاتا رہوں گا جیسے آپ note کریں گے جو ہم decimal system پڑھتے ہیں اس کے پائنرز کون تھے بیٹا ہمارے پاس اس کے پائرز ہمارے پاس تھے انڈسٹ ویلی کے جو لوگ تھے نیکس بیٹے ہم پیچھ کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس again history یہاں پر لکھی بھی ہے the history of greek is full of inventions and discoveries in the field of all sciences اب یہ وہ بات ہے جو آپ کو سوال نہیں پوچھا جا سکتا ہے اس پورے پیج میں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں چند جگہ پہ ہم نے highlight کیا why Archimedes principle is still an important topic in elementary books of physics he invented the liver and screw تو machine جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم liver اور screw machine پڑھتے ہیں ہم سے یہ پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں کہ کس نے invent کیا تھا اور start کے chapters کو اکھ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں اور پیپر میں سے ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے ہم solve نہیں کر پا رہے ہوتے significant contribution was made by Galileo through his work on the laws of motion in the presence of constant acceleration Galileo Galilei نے پہلی مرتبہ laws of motion پر کام کیا تھا ہمیں پیپر میں سوال پوچھا جاتا ہے ہم یہاں پر mistake کر جاتے ہیں کسی اور scientist کا نام لگ دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت احتیاط کرنا ہوگا ہماری کتاب میں یہ بات بڑی کلیرلی لکھی بھی ہے آپ کو branches کی نام بیٹا یاد نہیں کرنے جیسے اس وقت آپ کے سامنے branches لکھی ہوئے ہیں particle physics, nuclear physics, molecular and atomic physics plasma physics, astrophysics, medical physics and solid state physics آپ کو بیٹے یہ یاد نہیں کرنے ہیں آپ کو ان پر پورے پورے chapters موجود ہیں یہ چھوڑی classes کیلئے ہوا کرتا تھا کہ سر ہمیں ان کو یاد کرنا ہوگا ان کی definitions کو یاد کرنا ہوگا اب ایسا نہیں ہے اب ان پر ہمارے پاس بیٹے پورے پورے chapters موجود ہیں یہاں پر جو آپ کے پاس scientist لکھے ہوئے ہیں اب آپ scientist کی اپنے پاس جو notes بنا رہے ہیں اس وقت آپ کو صرف اتنا لکھنا ہوگا scientist کا نام لکھیں گے آپ اور اس کی contribution لکھیں گے جیسے الخورجمی کے آگے آپ لکھئے analytical algebra بھلے ہی یہ virtual classes ہیں online classes ہیں لیکن آپ اسی طرح turn کر رہے ہیں جس طرح teacher آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بچے آپ لوگ اس وقت لکھ بھی رہے ہیں اپنے پاس اور اپنی copies میں maintain کر رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں اور آپ اپنا کام یہاں پر no down کر رہے ہیں ان کی بک آپ اپنے پاس لکھیں گے حساب الجبرول مقابلہ he invented the term logarithm یہ تین چیزیں آپ ان کے نام کے نیچے لکھ رہے ہیں الخورجمی کے سامنے لکھ دیں founder of analytical algebra ان کی کتاب کا نام لکھ دیجئے حساب الجبرول مقابلہ اور لکھ دیجئے inventor of logarithm جنہیں ہم algorithm بھی کہتے ہیں عمر خیام was one of the prominent mathematician of the Islamic world عمر خیام کے لیے بیٹن رسل نے کہا تھا عمر خیام is the only man known to me who has both a poet and a mathematician ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس scientist کے لیے کس نے یہ بات کہی تھی کیونکہ ہم ایک MCQ یہاں پر بیٹا expect کر رہے ہوتے ہیں سیم آپ ابن الحشم کے لیے لکھیں گے ان کی کتاب کا نام لکھیں گے کتاب المنازر جو کہ لائٹ پر لکھی گئی تھی laws of reflection اور laws of reflection جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں ابن الحشم نے دیئے تھے تو آپ نے یہ ابن الحشم کے نام کے ساتھ بیٹا یہ چیزیں نوٹ کر لیں الرازی was the most prominent and greatest physician he wrote about 200 original monographs half of which pertain to medicines تو یہ آپ الرازی کے آگے لکھ دیجئے گا کہ around ان کے 200 original monographs ہیں then بالکل اسی طرح باقی scientist کے لیے نہیں آپ کے پاس scientist کی بیٹا اس وقت ایک list تیار ہو رہی ہے ابو ریحان البیرونی was a contemporary of ابن سینہ he was an astronomer تو آپ اس کے آگے اس پوری لائن سے کیا چیز important ہے آپ لکھیں گے البیرونی آگے لکھ دیجئے گا astronomer physician mathematician اب یہاں پر لکھا we also lived in India for some times during the reign of Mughal empire اکبر یہ بات انتہان میں نہیں پوچھی جا سکتی importance نہیں ہے یہ نوٹ نہیں کی جاتی اب بک کا نام لکھ دیں گے آپ کتاب القانون المسودی پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہیں یاکوب بن عصاق کلکندی انہوں نے physics پہ astronomy پہ medicines پہ کتاب لکھی تو آپ کو پتاؤ کہ انہوں نے in subjects پہ کتاب لکھی ہے then اس کے بعد ہمارے پاس scientist ہے ابن سینہ ابن سینہ was famous for his original research in the field of medicine scientist کا نام ہوگا scientist کے نام کے سامنے ان کی field آپ کو لکھنی ہے اپنے پاس اور ان کی کتاب آپ کو لکھنی ہے جیسے اس وقت ہمارے پاس ہے القانون فیطب and الشفا تو آپ کے پاس چار سے پانچ لینوں میں scientist آ جائیں گے اور scientist سے اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے امتحان میں تو وہ بڑی آسانی سے ہم solve کر لیتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہے chapter میں ہمارے پاس units موجود ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے cgs system units موجود تھے پھر اس کے بعد ہم british engineering system کی طرف آئے پھر ہم mks کی طرف اور اس وقت ہمیں system internationals جنہیں ہم si unit کہتے ہیں cgs unit ہمارے پاس کیا تھا cgs unit ہمارے پاس length mass اور time کیلئے تھا جس میں ہم centimeter gram اور second لیا کرتے تھے یعنی length کا unit centimeter mass system تھا british engineering system جس میں ہم force length اور time کا unit لیا کرتے جس میں ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس force کا unit pound length unit foot اور time unit second ہے اس کے بعد ہمارے پاس mks تھا جس کا مطلب تھا meter kilogram and second جس میں length کیلئے meter weight کیلئے kilogram یعنی mass کیلئے kilogram اور time کیلئے second تھا اس ون ہر country میں استعمال کیا جا رہا تھا کئی mks استعمال کیا جا رہا تھا issue یہاں پر یہ تھا بیٹے جب ہر ملک میں الگ unit استعمال کیا to time decide کیا گیا وہ تمام countries کے لئے تھا basic units میں ہمارے پاس second ہوگا electric current unit ہمارے پاس ampere temperature unit Kelvin luminous intensity unit candela amount of substance unit mole ہوگا اس رون ہمیں details یہاں پر لکھیں جو numbers یہاں لکھے یہ یاد نہیں کرنے لیکن چند چیزیں یہاں پر آپ سیزیم 133 یہ بات ہمیں یاد ہو نہیں چاہیے اس کو ہم ضرور اپنے پاس note کریں گے ہمیں water کا triple point یاد ہو نا چاہیے that is 1 upon 273 16 یہ دو باتیں آپ نوٹ کر لینے ہیں pressure کی value آپ یاد کر چکے ہوتے ہیں chemistry میں 10 13 25 newton پر square meter جسے ہم pascal بھی کہتے ہیں تو یہ تین چیزیں بیٹا آپ کو اس area سے یاد کرنی تو رہی یاد رکھنا تھا کہ کس کا ہمارے پاس standard unit کیا ہوگا next بیٹا ہمارے پاس term dimension dimension exam میں ضرور calculate کرنے کے لیے dimension میں کیا پوچھا جاتا ہے ہم سے کوئی بھی value دے دی جاتی کوئی بھی formula دے دیا جاتا ہے اور آپ کو اس کی dimension calculate کرنی ہوتی ہے actual میں آپ کی پاس 15 dimensions length mass and time اسی کے مطابق آپ multiple dimensions calculate کر رہے ہوتے ہیں for example length کے لیے آپ لیتے ہیں l mass کے لیے m اور time کے لیے t for example term meter مطلب length second مطلب time length کے لیے لیے l time کے لیے t تو کیا بن گیا l upon t یا پھر اسے آپ نے کیا لگ دیا l t inverse یعنی l t minus 1 اگر میں آپ سے کہتا acceleration تو acceleration کیا ہوتا ہے ہمارے پاس sir meter per second square یعنی l upon t square یا p let's suppose میں آپ سے کہتا ہوں force f is equal to m a m kya ہے mass ہے تو اس کی لئے استعمال کر لیں m capital m dot a کیا ہے acceleration acceleration کیا ہوتا l t minus 2 تو force کی لئے کیا بن گئی آپ کے پاس m dot l dot t minus 2 یا m dot l upon t square تو آپ پسند سے کوئی بھی 3 4 formula لے لیجئے momentum لے لیجئے ان کی dimensions calculate کریں zen میں رکھئے کہ چیزیں صرف 3 length mass time calculate کر کے مجھے بھیجئے اگر اس میں فردر کوئی مسئلہ ہوگا تو میں آپ explain کروں گا امید کرتا ہوں سنج یہ chapter ہمیں clear تھا انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اور chapters پڑھنا start کر دیں ہم numerical solve کر رہے ہوں گے آپ تمام جو preparation تھی online کر جا رہے ہوگر اس کے لئے آپ کوئی charges نہیں لیا جا رہے آپ اگر whatsapp group join کرنا چاہتے تو بہت سکون کے ساتھ chapter wise اپنی classes free میں گھر بیٹے continue کر سکتے ہیں بہت شکریہ ایس ویڈی لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے گا بچوں اللہ حافظ